انشاءاللہ امید ہے کہ کل نیا دن نئی سوچ کے ساتھ جائے گا لیکن آپ لوگوں کا بھی شکریہ آپ لوگ تھوڑا سا سبر پہ سپورٹ کرتے رہے بہت سارے لوگوں کا تھا کہ بس بہت ساری چیزیں کر دو لیکن بڑا آرام سے چلنا بہتر ہوتا ہے لیکن میرا صرف اس میں یہ ہے کہ ہماری اسلامباد کی شہریوں کا جو دو تین دن پرابلم ہوئی ہماری وجہ سے نہیں ہوئی ہم نے حد تل امکان کوشش کی کہ ہم ان کو جتنا بھی زیادہ ریلیف دے سکیں دیں لیکن ان کے سامنے سیچویشن تھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے پاک پنجاب نیوز ایج ڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ رہیں خر خبر سے باخبر گنڈا پور اور بشرا بی بی علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہیں فرار ہو گئے ہیں ایک مٹرک جانے رہے ہیں فرار ہو گئے ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں ابھی تک تو فرار ہے فرار ہے یہ پلان تھا ان کو یہاں پہ آنے دینا ہے اس کے بعد یہاں ایکشن کرنا ہے پلان یہ تھا ہم نے ان کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ جب انہوں نے خود کا کہ ہمیں سنجانی کی جگہ دے دیں ہم نے مشاورت کے بعد وہ جگہ دی اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہم جائیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں رستہ دے دیں تاکہ وہ رستہ باندھا ہے وہ والا رستہ کو ہم نے وہ رستہ کھول دیا وہ سارا کچھ ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمیں خان صاحب نے بھی اوکے کر دیا ہے کہ ہمیں سنجانی جا کے کرنا ہے اس کے بعد ان کی جو آج کل ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتی امران خان کا فیصلہ اور میں ڈی چوک جاؤں گا گا گی گرفتاری ہیں کتنی عمل میں لائی گئی ہیں اب تک گرفتاری ہیں ہم بات کر رہے ہیں تیم دن تیم پیسوٹ زورہ تھا وہ ختم ہو گیا اب کیا ہوگا اس کے بعد اس طرح کی سیچوشن دوبارہ اسلامبہ کے شہرین کو فیصلہ کرنی پڑے تو تین رینجز کے اہلکار شہید ہوئے قدمہ دلج ہوگا نامزد کن ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اگوان نیشنلز کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کوئی میرا نہیں خیال ایسی ملاقات کی اجازت ہے یا کوئی ایسی چیزیں میرے علم میں نہیں ہیں نہ میرے خیال ہے ہو رہی ہے دوسری بار جو آپ نے سوال کیا کہ دوبارہ آئیں گے نہیں ایک اور چیز کچھ اور جو رینجز پرچے ہاں بلکل جو آریسٹ ہے وہ کل آپ کو آئی جی صاحب بتا دیں گے ساری ڈیٹیل میں کہ کتنے پرچے ہوئے کتنا سارا کچھ ہوا اور جو آپ کا ہے کہ پرچے ساری ڈیٹیل آپ کے پاس کل تک آجی گی میرے ہمیں کچھ پرچے ریجسٹر ہونے کچھ ہو گئے تو وہ ساری ڈیٹیل آجے گی اگوان نیشنلز کے اوپر چیف کمیشنر اسلامباد اور آئی جی اسلامباد آپ کو میرے خیال ایک میجر ڈیسین ہے جو انہوں نے فائنل کر لیا ہے وہ میرے خیال اگلے دو تین دن میں آپ کو پریس کانسل میں اطلاع کریں گے بلکل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے دنوں میں شیئر کریں گے جو اگوان ہیں ان کی بھی جو باقی ہیں ان کی بھی ہمارے پاس کافی ساری چیزیں بکاوز ٹائم نہیں مل رہا تھا کسی کو بھی اس کو انیلائز کر کے شیئر کرنے کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ اب اگر آپ نے جو بات کی تھی کہ دوپیر کو کہ مذاکرات بالکل ختم ہیں اب بھی بھی ختم اب اگر ان کی طرح سے دوبارہ اگر آپ کو ایکسس ہوتے ہیں کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیوئی نئی صورت دیکھیں اس دونس دمکی کے ساتھ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کبھی مذاکرات نہیں ہوں گے اور انہوں نے وہ دون دمکی کر کے دیکھ بھی لی سارا پاکستان کا اربون روپے کا نقصان کر کے دیکھ بھی لیا ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کوئی ان کا ایسا رویہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کو یہاں پہ اس طرح سے بیئر کر رہے تھے جیسے کسی دشمن ملک کے اندر ہوتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو کے اوپر اٹیک کیے گئے یہاں پہ املاک کو نقصان کو چاہیا گیا تو اس کے اوپر کیا قانون حرکت کے آئے گا بالکل آئے گا انفرمیشن منسٹر صاحب خود اس کو پرسو کر رہے ہیں اور میں ایک دم آگیا ورنہ میں ان کو بھی آ جاتے تو وہ بھی اچھا تھا بٹھ میں ان کو اطلاع نہ کر سکا ورنہ وہ بھی آتے وہ آپ کو اور ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن جو جو ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ سی سی ٹی وی وہ آلڈی منچن کر گئے ہیں وہ ڈھونڈیں گے اور ہر ایک کے خلاف پرچا دیں گے نکوی صاحب آپ نے دن کو بھی کہا تھا کہ غریب آدمی کو مروانے کے لیے ہی آتے ہیں تو غریب کے غریب لوگ تو آج اریسٹ ہو گئے علی امین گنڈا پور صاحب پچھلی دفعہ بھی آئے اور چھپ کر کے چلے گئے ان کو کسی نے نہیں پکڑا آہ بوشہ بی بی کے خلاف مقدمات بھی ہیں آج بھی اور انہوں نے جس طرح یہاں پر کیا ان دونوں کو کس طرح اسلامباد سے فرار ہونے دیا گیا ایک دو لوگ نہیں ہیں میں ابھی آپ کو اس کے اوپر اریسٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں نے ابھی تک آپ کو یہی کہا ہے کہ مفرور ہیں میں ابھی اس کے اوپر اگلی بات نہیں کر سکتا لیکن آہ آپ کے سامنے وہ بھاگے ہیں ایک دو تین نہیں کئی ہزاروں میں بھاگے ہیں اور آہ ہم نے ڈیفرنٹلی جو جو بھی اس میں مین لوگ ہیں ان کو ضرور آہ آئی فائی ایر میں آپ کو نام نظر آ جائیں پولیس تاکب کر رہی ہے سر پیچھے ان کی گاڑیوں کا بے پکڑا جا سکو بس مفرور نے سر رینجرز کا بتا دی گئے گا رینجرز کا جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا سورج دیکھیں گے کنٹینرز کافی دنوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ڈیسی صاحب ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم کچھ کنٹینرز رات کو کچھ کل صبح میں دس سارے چیزیں کریں سر کلین اپ پروگرام میں رینجرز نے ہم نے دیکھا کہ یہاں سے لے کر سنڈورس کے بعد تک بھی جو رینجرز کی جو ایکٹیویٹی رہی ہے جو کلین اپ پروگرام میں جو آگے امیزنگ تھی اس کا رینجرز کی پرفورمس امیزنگ تھی سپر ایکسیلنٹ تھی جس طرح رینجرز نے کام کیا ماشاءاللہ یہاں کے سیکٹر کمانڈر یہاں کے اس کے اچھا بیس نمبر پہ ہمارے وہاں جو آہ ونگ کمانڈر تھے it was امیزنگ